ہی گائز تو جب بھی گھر میں کبھی دھیر سارے فروٹس آ جائے نا تو اس کے لئے آپ بنا سکتے ہیں یہ والی ریسپی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک بڑے سے بول میں یہاں پہ جو کریم ہوتی ہے نا امول کریم آپ وہ لے لیجئے یا پھر اگر امول کریم نہیں ہے تو گھر کی جمعی ہوئی جو ملائی ہوتی ہے نا کافی دن سے دو چار دنوں کی جمع کر کے کھٹے اس کو اچھے سے فیٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے ملائی ڈال دی یعنی جو امول کریم تھی وہ ڈالی ہے اور یہاں پہ نا کافی ساری جو ملائی ہوتی ہے وہ اس کے اندر جب کی رہتی ہے تو میں نے ڈبے کو کاٹ لیا اور اس کے اندر کا ایک ایک چورا تک گورا ڈال دیا اب کیا کرنا ہے کہ اسے اچھے سے فیٹ لیں گے تاکہ جو تھلکہ پانی اور جو گھڑا حصہ ہوتا ہے نا دونوں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ دیکھئے بہت ہی زیادہ سمودھ کنسسٹینسی کا جو ہماری کریم ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی فروٹ یوگرٹ یعنی مطلب فلیور والی ہے یہ تو میں نے یہاں پہ منگو فلیور والا لیا ہے تو آپ یہاں پہ جو ہنگ کرد ہوتا ہے اس میں بھی منگو پیوری ڈال کے اگر مکس کر کے بنا دیں تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کو اس کے بے کر سکتے ہیں تھوڑا سا فلیور بڑھانے کے لیے میں نے یہ ڈالا اس کے اندر تو یہ اب کیونکہ ہم اس میں چینی وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو یہاں پہ یوگرٹ کو ہم نے اس کے ساتھ مکس کیا ہے تو دو پیکٹ میں نے یہاں پہ یوگرٹ یوز کیا ہے اور ایک پیکٹ لیا ہے کریم اور اب اس کے بعد یہ ہو گیا ہے اچھے سے مکس اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اپنے من پسند دھیر سارے فروٹس لے لیجئے کوئی بھی میں نے یہاں پہ لیا ہے میلن کیوی سیب بنانا اور بہت سارے فروٹس لیے ہیں ابھی جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ آپ دیکھتے رہیے گا تو بس یہ ساری چیزوں کو ڈال کے مکس کرنا یہ دیکھئے یہاں پہ گریپس ہے سٹروبری ہے مینگو ہے بہت سارے جو بھی ہے وہ آپ کے پاس آپ ڈالیے اور جو آپ کو نا پسند ہو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو اس طرح کا ڈیزرٹ آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہوتی ہے جیسے کچھ دانے انار کے ڈال دیئے یا ٹوٹی فروٹی فگرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ان کو کر دینا ہے اچھے سے مکس اور یہیں پہ آپ کی ریسیپی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ آرام سے فریج میں رکھ دیجئے تھنڈا کر کے تھنڈا تھنڈا چل اس کو سرف کیجئے پھر اوپر سے میں نے ڈال دیا تھوڑے سے پائنیپل کے پیسز بھی ڈال دیئے ہیں جو لوگ فروٹس نہیں کھاتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے اگر ڈیزرٹ بنا کے کھائیں گے تو ان کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا تو جب بھی کوئی پارٹی ہو یا کوئی بھی ایسا فیسٹیوال ہو یا کوئی بھی اوکیشن ہو تو اس ٹائپ سے آپ چھٹ پٹ کی ریسیپی بنا کے فریج میں رکھ دیجئے اور ڈیزرٹ میں اس کو ستھنڈا تھنڈا سرف کیجئے پھر آپ کو پسند آیا